نمشکار یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے میں ہوں آجے پرکاش دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا الیکشن کا آج پہلا دن ہے ایک سو دو سیٹوں کے لیے متدان شروع ہو چکا ہے اس لیے ہم لوگ زیادہ اپینینز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہوا ہے اس لیے میں آج ایک انیو وشے پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ لوگ اپنا ریاکشن دیں کومنٹس ضرور کر کے بھیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب پلیز اوشی کریے ہمیں آپ کے سبسکرپشن کی بھی ضرورت ہے ابھی پچھلی سترہ تاریخ کو رام نومی کے دن ایودھیا میں رام لالا جی کا سوری طلق کیا گیا تھا یہ کارکرم دوردرشن پر لائی دکھایا گیا اور جس سمیں میں یہ دوردرشن پر دیکھ رہا تھا اس سمیں میرے من میں ایک بہت ہی آدر کا نشتہ کا شردہ کا ایسا بھاو بنے ہوئے تھے اور اگر آپ نے یہ کارکرم دیکھا ہوگا تو اس سمیں واقعی میں رام لالا کی مورتی بہت ہی بھاویے لگ رہی تھی ایک انہوکھا سا واتاورن بنا ہوا تھا ایسا عدبد نرالا اور ونس انہا لائف ٹائم درش ہمارے پردان منتری نہیں جھوڑ سکتے تھے ونس انہا لائف ٹائم میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پہلا سوری طلق تھا رام لالا جی کی مورتی کا اس کے بعد جب بھی ہوں گے اور آگے ہوں گے وہ سیکنڈ تھرڈ فورٹھ وغیرہ رہے تھے اس سمیں ہمارے پردان منتری اسام کے نال باری چھیتر میں کیمپیننگ کر رہے تھے اور انہوں نے خود یہ ٹویٹ کیا ہے یہ لکھتے ہیں نال باری کی سبھا کے بعد مجھے یدھیا میں رام لالا کے سوری طلق کے عدبد اور اپریتم کشن کو دیکھنے کا سوبھاگی منا سری رام جنمبھومی کا یہ بہو پرتیقشت کشن ہر کسی کے لیے پرمانند کا کشن ہے یہ سوری طلق وکست بھارت کے ہر سنگکل کہ وہ اپنی دیوی ارجی سے اسی طرح پرکاشت کرے گا تو یہاں پہ انہوں نے وکست بھارت کا بھی ذکر کیا ہے اور کافی اچھی ہندی کا یہاں پہ پریوک کیا گیا ہے میرا آپ نہ ماننا ہے یہ کسی نے موڈی جی کو لکھ کے دیا ہے کیونکہ بولچال میں وہ کبھی اس طرح کی ہندی کا پریوک نہیں کرتے ہیں ایک اور بات ہے اس دسک کو آپ دیکھتے رہیے انگریزی میں جب وہ بات کرتے ہیں اسی ٹویٹ میں تب وہ ڈیولپٹ نیشن نہیں کہتے ہیں انتیم لائن میں وہ بولتے ہیں می دس سوڑی تلک برنگ اینجی ٹو آر لائیوز اینڈ می ایٹ انسپائر آن نیشن ٹو سکیل نیو ہائٹس آف گلوری یعنی کہ وکست بھارت کیول ہندی سمجھنے والوں کے لیے ہی ہے باقی دیش کے لیے ہمارا کنٹری ایک نارمل کنٹری اور نارمل نیشن ہے اور ان کو بہت ہی وہ بہت بڑے سردھالو ہیں وہ جوتے اتار کے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس چطر میں دکھایا گیا ہے اور انتیم چیز میں یہاں پہ ایک اور بتاؤں گا کہ یہ جو ہیلیکاپٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے یہ گراؤن پر ہیں اگر اڑھ رہا ہوتا تو پیٹی وغیرہ پہنی ہوتی لیکن یہ بہت ہی ایک آرڈنالی جیسا ہیلیکاپٹر لگ رہا ہے اس کا انٹیریر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اور دھیان سے دیکھیں تو یہ ون ون ایٹ ہیلیکاپٹر یونٹ انہوں نے یہ ہیلیکاپٹر دیا ہوا ہے پردان منتری کو تو جب پردان منتری جی نے آٹھ ہزار کروڑ کا ایک ہوای جاس خریدہ تھا تو میرے حساب سے انہیں ایک اچھا ہیلیکاپٹر بھی لے لنا چاہیے تھا یہ شعبہ نہیں دیتا ہے دیش کے پردان منتری کے لیے کہ اس طرح کے ہیلیکاپٹر میں وہ بیٹھے چلیے واپس آتے ہیں آج کے مددے پر رام للا کے سوری تلق کا ہم سبھی کو بہت دیر سے اس کی پرتیقشا تھی انتظار تھا اور میرے مند میں ایسا میں سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ ایسا ایونٹ ہوگا جہاں پر سوری کی کرنے آکے رام للا کی مورتی پر ان کے ماتھے پر آئیں گی اور اس سے ان کا سوری تلق کیا جائے گا میں ہی نہیں اکیلا تھا کئی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ سورج ڈائریکٹلی ان کے مورتی پر پڑے گا کچھ ایک آشنکہ ضرور تھی جب یہ بتایا گیا کہ یہ سوری تلق بارہ بجے ہوگا دوبہ میں تو میرے مند میں ایک آشنکہ یہ تھی کہ بارہ بجے تو سورج سر کے اوپر آلموسٹ ہوتا ہے اس سمیں یہاں پر سورج کی کرنے مندر کے اندر کیسے جائیں گے لیکن شام ہوتے ہوتے یہ بات بالکل فیئر ہو گئی کہ یہاں پر کیسے ان کا سوری تلق کیا گیا یہاں تک کہ میں نے گوگل میپس پر جا کے بھی یہ دیکھا کہ کیا آیودیا کا مندر ایسٹ فیسنگ ہے اور بلکل صحیح ہے مندر کا دوار پورگ دشاب میں ہی بنا ہوا ہے تو یہ بلکل پاسیبل میرے کو لگا کہ جب سورج ہوگے گا صبح سنرائز میں تو ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کا آرکیٹیکٹر بنایا ہو کہ وہ سوری کی کرنے سیدھے جا کے گرب گرہ میں راملہ کی مورتی پر پڑیں گی لیکن نراشہ اس طرح میں ہوئی جب یہ پتا چلا کہ راملہ کی مورتی پر سیدھی سوری کی کرنے نہیں پڑی تھی ایک ینتر بنایا گیا تھا جس کے دوارہ سوری کی کرنے مندر کی چھت سے لے کر نیچے تک جس کو ہم جانتے ہیں اسی ینتر کا نام اس کو پیلسکوپ بولتے ہیں کوئی بھی آٹھویں دسویں کا بچہ یہ بنا سکتا ہے اور بناتے بھی یہ پروجیکٹ ورگ میں کیا بھی ہے اس کے دوارہ میررز اور لینسز لگا کے یہ بیم راملہ کی مورتی کے اوپر ڈالی گئی تھی اور یہ جو ینتر مندر میں لگایا گیا تھا اس کا ٹویٹ سویم ابھے کراندکر جو کہ سیکریٹری ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں آج کل اس سے پہلے آئی ایٹی کانپور کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا اور اس پرنالی کو بنانے کا پورا شرے اپنے جو سنسطان ہے انڈین انسٹیوٹ آف ایسٹرو فیزیکس اور ایک آدار ہے رڑکی کا انسٹیوٹ ان کو دیا گیا ایسا ینتر بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ آئیودیا میں یہ کالیج کے سٹوڈنس کو یہ پروجیکٹ دیتے تو وہ بھی اس کو بنا دیتے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس کا شریع لینا بلکل ہی میرے حساب سے وہ بیٹار کی بات ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب مندر کا آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا گیا اس سمیں کیوں نہیں یہ دھیان میں رکھا گیا کہ ہم سوری کی کرنے کسی ایک دن سال میں ایسا اس کا ڈیزائن بنائیں کہ وہ رام للا کی مورتی پر صبح صبح پڑھیں اب بی جے پی اور آرے سس والے جو ہر سمیں ہندو ہندو تو کرتے رہتے ہیں وہ تو میرے خیال سے اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ رام چندر جی ایک شطریہ تھے سوریہ ونشی تھے وہ سوریہ ونشی اس لیے تھے کہ وہ ایک شواکو ونش میں وہ پیدا ہوئے تھے جو کہ بھگوان سوری کے پتر تھے تو یہ مندر کو کیوں نہیں یہ ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ پورا سمان رام للا جی کی مورتی کو ملتا ان کا سوریہ تلق واقعی میں ڈائریکٹ سورج کی کرنوں سے ہوتا ایوڈیا میں بھلے ہی آٹھویں یا دسویں کلاس کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہو لیکن ہم لوگوں کے پاس یہ کوشل ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم سوری کی پوزیشن بہت ہی ایگزیکلی نکال لیتے تھے ہزاروں سال سے یہ سکل ہم لوگوں کے پاس رہا ہے آپ لوگ کناک ٹیمپل تو گئے ہی ہوں گے بارہ سو پچاس اسوی میں یہ ٹیمپل بنایا گیا تھا اور وہاں پر سوری کی جو سب سے پہلے جو صبح کی کرنے ہیں وہ اندر ایک بہت ہی بڑا سوری بھگوان کی مورتی ہے اس کے اوپر پڑتی تھی اور جو سن ڈائل ہے وہ تو ورلڈ فیمس ہے وہ ڈائل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے سوری کی چھویس ہے وہاں پر بہت ہی ایگزیکٹ طریقے ٹائم ہم بتا سکتے ہیں پھر گجرات میں مدھیرہ کا مندل یہ بھی آپ نے سنا ہوگا سامر ایکوین آکس یعنی کہ مارچ بیس اکیس کے آس پاس سورج کا الائنمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی پہلی کرنےوں سے یہ پورا مندل جگمک کرنے لگتا ہے ایک بہت ہی بڑیہ نظارہ ہوتا ہے جسے جسے بہت سارے ٹورسٹ اس پر اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہندوستان سے ہی نہیں پہال سے بھی لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے آپ سے کولاپور کا مہلک شمی مندل یہاں پہ بھی ایک کرون آسٹر فیسٹیول ہوتا ہے اس دن سورج کی کرنے یہاں پر ڈائریکٹلی مورتی پر پڑتی ہیں کوبا کا پھر جین ٹیمپر یہ گجرات میں ہے یہاں پہ ہر سال سوریا بشیخ ہوتا ہے جو سورج کی روشنی ہے وہ مہاویل سوامی کے اوپر میں بائیس ہر سال مائی کے مہینے میں بائیس تاریخ کو دو بج کے ساتھ منٹ پر ان کے ماتھے پر پڑتی ہے تو جو کوشل ہم لوگ کے پاس ہزاروں سال سے تھا اس کا استعمال اب کیوں نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا جبکہ بھگوان رام وہ سوری ونشی ہیں کیوں نہیں ان کا سوری تلگ سوری کی روشنی سے کیا گیا کیوں نہیں ایسا ارکیٹیکچر بنایا گیا کہ اس مندر میں بھی کسی ایک دن ورش میں سوری کی کرنے سیدھی رام للا جی کے اوپر پڑتی کیونکہ یہ جو پیرسکوپ والا سسٹم ہے اس سے جو دھارمک ویلیو ہے مندر کی وہ کہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اب آپ پیرسکوپ یوز کریں گے تو آپ سوری تو سارا مزہ ہی خراب ہو گیا اب آپ سوری اوش اگر بارہ بجے دوپہر میں کریں گے تو کہیں پہ بھی آپ کو سورج مندر کے اندر نہیں آسکتا ہے پوری پر شاید پولر ریجنز کو چھوڑ کے خاص کر ایودیہ میں جس کا کہ لیٹیٹیو لانگ ایٹیو ٹروپک کینسر سے تھوڑا سا اوپر ہے اس کا مطلب بارہ بجے سورج لگ بھر ستر پچھتہ ڈگری ہمارے اوپر رہے گا تو اگر سورج ہمارے اوپر ہے تو وہاں سے وہ سیدھے مندر کے اندر نہیں جا سکتا اسی لیے جتنے بھی آپ مندر دیکھیں گے جہاں تب ہی وہ ریز اتنی نیچی ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی بلڈنگ کے اندر جا سکے یہ آپ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہوں گے جب سنرائز ہوتا ہے اسی سمیں آپ کے دروازوں میں دیریکل سنلائٹ آتی ہے دوپہر بارہ بجے کبھی بھی آپ گھر کے اندر دیریکل سنلائٹ نہیں آتی بنت میں چلتے چلتے میں بس آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ کتنا سمپل سا یہ کام تھا جو کہ کیا گیا ہے جس میں میں جیسے پہلے کا کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا رام مندر کچھ اس پرکاس ہے جیسا میں اس امیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور سورج کی کرنے اس کے اوپر ایک اینگل سے پڑتی ہیں تو یہ جو بیٹ کا دیوائس ہے یہ پیرسکوپ کی طرح یہ بنایا گیا اور اس سے سورج کی جو کرنے وہ کیپچر کی گئی اور ایک بیم سی وہاں پر بن گئی اس کے اندر میررز ہوتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہو کے لائٹ آنے لگی لیکن اگر یہ پوری لائٹ ایسے ہی جاتی تو پوری مورتی کے اوپر پڑنی تھی ہم کو چاہیے تھا ایک بہت دائریکٹی بیم چھوٹا سا بیم پڑنی تھی ان کے ماتھے پر اس کے لیے وہاں پر لینس فٹ کیے گے اس لینس کی وجہ سے ایک سنگل بیم آف لائٹ وہ نکلی اور اس کا شاید دائمی کچھ پانچ سنٹی می تر اور وہ رام للا کے ماتھے پر اس کو دائریکٹ کیا گیا جو کچھ اس پرکار آپ نے دیکھا ہوگا جو دور درشن پر لائی پر سارن جس کا ہوا تھا تو یہ ماتھے پر پانچ سنٹی میٹر دائمیٹر کی ایک بیم جا کے رام للا جی کے ماتھے پر پڑی تھی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ ینتر بنایا گیا اس میں جو مررز اور لگے ہیں وہ مووی بنای گئے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ ہم لوگ ہندو دھرم میں لیونار کیلنڈر فالو کرتے اگر ہم سولر کیلنڈر فالو کرتے تو اس کی ضرورت نہیں پڑنی تھی جیسے کہ پنجاب میں ہوتا ہے بیسا کی اپریل تیرہ ہر سال اسی دن کو ہوتی ہے یا انگریز کیلنڈر میں کرسمس ہمیشہ پچیس تاریخ ہوتا ہندو میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں تیوہال کی ڈیٹ چینج ہوتی رکھتی ہے وہ ایک مہینے کے اندر انترال پہ وہ کہیں بھی آ سکتے ہیں یہاں میں نے رام نووی کی اگلے دو سالوں کی ڈیٹ دکھائی ہیں اگلے سال پڑھے گا سنڈے تو وہ کھسکے سورج نیچے آسکتا ہے یا اس سے اوپر آسکتا ہے تو اسی وجہ سے وہ بیم کیپچر کرنے کے لیے اس ینتر کے جو پرزے ہیں جو لینسز ہیں میرز ہیں وہ بھی موویبل بنانے پڑے تھے جس سے ہر سال رام نووی پر اس کو ہم موو کر کے سورج کے ڈائریکشن میں لے جائیں اور وہاں سے یہ ڈائریکٹی بیم رام میرے کو کہیں نہ کہیں ایک نیراشہ ہے کہ جو ہزاروں سال سے ہمارے پاس کوشن تھی ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا اور آج تو ہم اس سے بھی زیادہ بیٹر چیزیں بنا سکتے تھے اور یہ ہی نہیں ہوا ابھے کرا دی کر جو کہ سیکریٹری ہیں دیپارٹمنٹ او سائنس ان ٹیکنالوجی کے ان کی یہ ٹویٹ بھی سورج کی پوزیشن بتا دی یہ سورج کی پوزیشن تو کنارک بننے کے ٹائنگ بھی ہم بتا دے تو آپ لکھئے گا ضرور کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کروں گا تو آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملیں گے کچھ نیا دیتا لے دیتا جو کہ الیکشن سے ڈیلیٹی نہیں ہوگا تب تک کے لیے نمسکار